ای ایک سولر پاور بائی الیکٹرازون انجنرنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کی جانب سے میں اپنے دوستوں کو ہش امدید کہتا ہوں اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل اتزار ٹیکنیکل سلوشن جی میرے دوستو آج ہم 3.5 کلو وارٹ سولر سیٹ اپ لگانے جا رہے ہیں جس میں ہم نے 405 وارٹ کے صرف پانچ پینل استعمال کرنے ہیں ایز پر کسٹمر رکوئرمنٹ اور 3.5 کلو وارٹ کا ایک انورٹر اور 3 ادد سٹینڈ جس کے اوپر ہم نے سولر پلیٹس لگانی ہیں اور ایک چینج آور اور ایک الیکٹیکل کنٹرول ڈی بی اور دو بارا بارا وارٹ کی بیٹریز جی میرے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے یہ چینل آئی ٹی ایس سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیلے والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے چلیں جی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک جی میرے دوستو یہ گرو وارٹ کیتا سیریز 405 وارٹ 38.9 وارٹ اور 9.1 امپیر کا سولر پینل ہے جو ہم ابھی استعمال کریں گے یہ گکھڑ زلہ گجرہ والا گاؤں مطرہ والی جہاں پہ یہ ہم 3.5 کلو وارٹ کا سیٹ اپ لگانے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی چھات کے اوپر ٹائلیں لگی ہوئی تھی ان ٹائلوں کو ہم نے حتم کر کے ان کے لنٹر کے اوپر ہم نے راول بوٹل لگائے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح فکس ہو جہاں سٹینڈ یہ چودہ گیج کا سولر کا سٹینڈ ہے جس کے اوپر ہم دو پلیٹے لگا سکتے ہیں اور سیون فٹ کی لینٹ ہے یہ سولر پلیٹ کی یہ ساری ویڈیو تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا بلکہ اس میں ہم بہت ہی شارٹ کٹ ویڈیو بنائیں گے تاکہ یہ تھوڑے سی ٹائم میں ہمارے یہ ویڈیو کور ہو سکے یہ سولر پلیٹ ہم اس کو پر بھی لگانے لگے ہیں تاکہ ہم اس کا انگل بھی سیٹ کر سکے اور یہ بہت ہی اچھی چار سو پانچ وارٹ گرو وارٹ کی پلیٹ ہے ابھی ہم اس کو پر اس کو فکس کریں گے ادھر ہم نے پانچ پلیٹے لگانی ہیں پانچ پلیٹے اور ان لوگوں نے ہمیں کہا تھا یہ آپ پانچ پلیٹے لگا دیں باقی ہم آئیسا آئیسا پلیٹے بڑھاتے رہیں گے کیونکہ اس کی کپسٹی پانچ ہزار وارٹ ہے یہ گرو وارٹ کا 3.5 کلو وارٹ کا انورٹر ہے اور اس کی کپسٹی سولر کی پانچ ہزار وارٹ ہے پانچ ہزار وارٹ کی ہم اس کے اوپر پلیٹے لگا سکتے ہیں اور ابھی میں یہ شارٹ کٹ ویڈیو بناوں گا تاکہ ہم تھوڑے سے ٹائم میں اپنی ویڈیو کو کور سکار سکیں کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یہ سکمل اس کی ویڈیو بنائیں جی میرے دوستو یہ دیکھیں جی ایک سٹینڈ پہ ہم نے دو پلیٹے لگا لی ہیں یہ ٹونٹی فائیو کے انگل پہ ہم نے پلیٹے لگائی ہیں اس ٹونٹی فائیو کے انگل پہ ہمیں فل امپیر مر رہے تھے اس لیے ہم نے اس کو ادھر فکس کر دیا جی میرے دوستو یہ دیکھیں جی دو سٹینڈ فکس ہو چکے ہیں دو سٹینڈ کے اوپر تین پلیٹے لگ چکی ہیں ابھی ایک پلیٹ جو نا ہم نے یہ دوسرے سٹینڈ کے اوپر فکس کرنی ہے اپنے سٹینڈ کو مضبوطی سے فکس کرنے کے لیے ہم نے یہ چھاک کے اوپر سے ٹائلیں اتاری ہیں ٹائلوں کو اتار کے ہم نے نیچے لنٹر کے اوپر جو نا رابل بوٹ لگائے ہیں تاکہ ہمارے جو نا سٹینڈ اچھی طرح فکس ہو سکے جی میرے دوستو ابھی میں آپ کو ایک پلیٹ کے وولٹیچ اکراتا ہوں کہ ایک پلیٹ ہمارے کتنے وولٹ آؤٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو اس کے وولٹیچ اکرانے لگا ہوں یہ دیکھیں جی یہ 43.48 وولٹ DC ایک پلیٹ ہماری آؤٹ کر رہی ہے 43.47 وولٹ آؤٹ ہو رہی ہے جی ایک پلیٹ سے بڑی ہی اچھی کوالٹی کی یہ پلیٹ ہے یہ فل جو ہے نا ہمارے وولٹیج آؤٹ ہو رہی ہے جی میرے دوستو ابھی ہم ایک سولر پلیٹ کے امپیر چیک کرتے ہیں کہ ایک سولر پلیٹ ہمارے کتنے امپیر آؤٹ کر رہی ہے یہ کلیمیٹر میں نے لگا لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ آرہے ہیں 8.28 امپیر مطلب کہ یہ 405 وولٹ کی سولر پلیٹ ہمارے 8.24 امپیر آؤٹ کر رہی ہے اور ابھی ہم اس سولر پلیٹ کے کنیکشن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایک سولر پلیٹ کی پازٹیو کو دوسری سولر پلیٹ کی نیگٹیو سے ملا دیا سیریز میں ہم نے یہ پلیٹیں لگانی ہیں اور اسی طرح دوسری پلیٹ کی نیگٹیو کو تیسری پلیٹ کی پازٹیو سے ملا دیا اور اسی طرح آپ نے یہ سیریز میں سارے کنیکشن کرنے ہیں ابھی ہم اس کے ٹوٹل وولٹیج بھی چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی ساری پلیٹنگ کو سیریز میں لگانے کے بعد جو وولٹیج آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں دو سو گیرہ شارعہ پانچ اور جن دو وائر کے اوپر ہم نے ابھی وولٹیج چیک کرتے ہیں جو کہ دو سو گیرہ شارعہ پانچ وولٹیج آ رہے تھے ان دو وائر کے ساتھ ہم نے دس امیم کی سنگل کور کیبل لگانی ہے اور یہ دس امیم کی سنگل کور کیبل سیدھی انورٹر کو جائے گی انورٹر کے اوپر جونہ ہم نے یہ سولر پلیٹ کی آٹپوٹ کے جونہ کنیکشن کریں گے جی میرے دوستو یہ دیکھیں جی ٹائلیں اتار کے ہم نے جونہ یہ راول بورٹ پلنٹر کے اوپر لگائے ہیں اپنے سٹینڈ کو فکس کرنے کے لیے اور ان کے اوپر جونہ ہم نے یہ ریت سیمٹ اور بجری کو مکس کر کے ہم نے اس کو اوپر یہ فکس کر دیا تاکہ ہمارے سٹینڈ اچھی طرح مضبوط ہو سکے جی میرے دوستو یہ دیکھیں جی یہ گرو وارٹ کا ریو سیریز کا 3.5 کلو وارٹ کا انورٹر ہم نے دیوار کے اوپر فکس کر دیا ہے اور یہ ساتھ لیٹ سائیڈ پہ چینج اوپر ہم نے ایک لگایا ہے اور یہ ساتھ جو انا رائٹ سائیڈ پہ ایک دی بی ہے جس کے اوپر ہم نے اے سی ڈی سی بریکر وغیرہ لگانے ہیں اس کا کنٹرول سرگڑ ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں جی یہ چینج اوپر ہے جس کے اوپر ہم نے وابڈا اور سولر کا چینج اوپر لگانا ہے جی میرے دوستو ابھی ہم انورٹر ڈی بی اور چینج اوپ کے کنیکشن وغیرہ کرتے ہیں ان کے کنیکشن کر کے میں آپ کhad کھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی یہ سارے کنیکشن ہم نے کر لیا ہے چینج اوپر انورٹر اور اے سی ڈی سی بریکر کے جیس سارے کنیکشن ہم نے کر لیا ہے ابھی ان کے ساتھ بیٹریہ نہیں اٹیچ کی بیٹریوں کا ہم نے بریکر تو لگا لیا ہے ڈی سی بریکر سو امپیر کا بٹ اس کے ساتھ جو ابھی ہم نے بیٹری انسٹال نہیں کی جی یہ دیکھیں یہ دو ڈی سی بریکر ہیں ایک سو امپیر کا ایک تری سٹھ امپیر کا جو سو امپیر کا بریکر ہے وہ ہم نے بیٹری اور انورٹر کے درمیان لگایا ہے جو تری سٹھ امپیر کا بریکر ہے وہ ہم نے انورٹر اور سولر پلیٹ کے درمیان لگایا ہے موسیقی موسیقی اور ابھی ہم اس کی پاور کو آن کرتے ہیں پاور کو آن کرنے کے بعد میں آپ کو انورٹر کی ڈسپلے سکرین دکھاتا ہوں موسیقی یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کی پاور کو آن کر دیا ہے پاور کو آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی ڈسپلے سکرین کے اوپر ایک فالٹ آ رہا ہے یہ پی بی فالٹ ہے پی بی کا مطلب ہے بیٹری فالٹ یعنی بیٹریاتیں ابھی ایسا سکرین نہ کی موسیقی بیٹری کا فالٹ ہے بیٹریوں ابھی اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں جو ہی ہم اس کے ساتھ بیٹری اٹیج کریں گے تو یہ فالٹ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا ابھی ہم اس کے ساتھ بیٹریوں اٹیج کرتے ہیں بیٹریوں اٹیج کر کے میں آپ کو اس کی ڈسپلی سکرین دکھاتا ہوں جی میرے دوستو یہ دیکھیں جی بیٹریوں ہم نے لگا دی ہیں یہ بلنکنگ جو ہم نے اس کی آٹومیٹکلی رک گئی ہے اور ابھی ہم چھوٹا سا ٹرائل کرتے ہیں یہ میں نے سولر کا بریکر بند کر دیا یہ دیکھیں جی لوڈ آٹومیٹکلی بیٹری کو پر شفٹ ہو چکا ہے جو ہی میں سولر کا بریکر آن کروں گا یہ لوڈ ہمارا آٹومیٹکلی جو آنا یہ سولر پر شفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی سولر کا سیمبل ابھی آنے لگا ہے سولر جو آنا اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سولر اٹیج ہو گیا اس کے ہمارے لوڈ کے ساتھ اور اب ہمارا لوڈ آٹومیٹکلی سولر کے اوپر شفٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا سولر کا اور وابڈا کا چینج ا بر لگا ہوا ہے ادھر سے ہم سولر کو بائی پاس بھی کر سکتے ہیں اور وابڈا پر شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس وابڈا سے ہم سولر کے اوپر بھی شفٹ ہو سکتے ہیں جی میرے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیلے والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکس میں سولر کے مطلق جو بھی ویڈیو بنانے والا ہوں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے گا چلنجی دوستو دباو میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملے گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ